بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اوپن مائنز اور میں ہوں غزن فرحاشمی ناظرین پاکستان کی سیاست میں کچھ سیاسی جماعتوں کے درمیان آج کار ٹھنی ہوئی ہے ویسے تو یہ سیاست کا حسن ہے لیکن اچانک ان چیزوں کا رونما ہو جانا بھی ایک اچمبے کی بات ہے اور انسان سوچتا ہے جو انیلسٹ ہیں جو تجزیہ نگار ہیں ان کے لیے یہ واقعی بات غور کن ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیا یہ کسی پلین کا حصہ ہوتا ہے یا واقعی جنونلی وہ لوگ آپس میں ٹھن جاتے ہیں آج کل دو ایسے واقعات ہیں ایک تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے اور دوسرا کچھ اختلافات ہوئے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان ان پہ ہم بات کریں گے جناب تاہر جعوید ہمارے سب موجود ہیں بہت شکریہ تاہر جعوید سب ہمارے پروگرام تشیف لائی یہ جو سیاست کا نیا روح ہے ویسے تو یہ حسن ہے اور اختلافات ہوتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اتحادی جماعتیں ہیں وہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کے حکومت ہے اور وہ اتحادی ہیں اور مل کے حکومت چلا رہے تھے لیکن اچانک جناب خرشید شاہ کا بیان آیا اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو تھمنے کو نہیں آ رہا کیا سمجھتے اس کے پیچھے کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایم کی ایم کا تو سٹائل یہ ہے اچھا کہ بھی ایک حصیفہ تو جیب میں رکھے گھونتے ہیں نا اچھا ہر وقت لکھے لکھائے میرے خیال اوپر وہ ایک پیٹرن پہلے لکھا ہوتا ہے صرف کھالی جگہ پور کرتے ہیں نام بدلتے ہیں نام بدلتے ہیں وہ بھی لکھے 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 جاتے ہیں تو وہ بھی this is you know their style یاد ہے کہ بچہ ہوتا تھا اس کو عادت ہوتی ہے کہ جی میں کرونا اچانا نہیں میری کالمانا تو ماں کے نام میرا پتر نہ جائیں تترمہ کا تو کیا ہر دفعہ ایم کی ایم یہی کرتی ہیں یہی کرتی ہے لیکن اس طرح بات تو شروع ہوئی خرشید شاہ کے بیان سے نہیں ادھر سے شروع نہیں ہوئی ادھر سے اس نے تھوڑا پکڑایا اپنا رخ چینج کیا ورنہ چلتا ان کی پہلے سے رہی ہے اچھا یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو چاہتے کیا تھے یہ گرفتاری ہیں شرفتاری ہیں جو ہو رہی ہیں اچھا آپریشن وغیرہ آپریشن ہو رہا اس کے اندر ان کے بندے پکڑے گئے ان کے بندے پکڑے گئے آپ ان کی سند اسیمبلی کی سپیچز سنیں جس کے اندر آئی بلیف شرجین میمن نے شاید کھڑے ہو کے کچھ ایسے لوگوں کے نام لے دیئے تھے جن کو یہ شہید گنتے ہیں لیکن ان کو دہشت گردی میں مارا گیا تھا تو پھر انہوں نے بولا تھا کہ آپ نام لینے بند کریں اگر ہم نے لینے شروع کر دیا تو بات بہت دور تو یہ سارا چلسلہ اس طرح چلتا گیا یہ ہو کیا رہا ہے جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر ہر بندہ بدماشی کے ساتھ جو بھی گنڈا گردی کے لیے آپ نے اپنے ایریے کے اندر کیا کہتے ہیں کراچی کو انویڈ کر کے رکھا ہوا ہے بلوچوں کے اندر مختلی گروپوں نے جو کچھ ایریاز کے اندر علاقائی گروپ ہیں مذہبی گروپ ہیں لسانی گروپ ہیں اب وہاں پہ جب اس کی کلین اپ اپریشن ہوتا ہے تو آبیسلی وہ بندے پکڑے جاتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں کوئی اندر کھانے سے کوئی چھڑا لیا جاتا ہے کوئی نہیں چھڑا جاتا ہے اس دفعہ کوئی تھوڑا سا سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے پیپلز بارڈی نے جو پولیس بھی تھوڑی سی پراپر کرنے کی کوشش پاور ہے اس کے پاس تو یہ مافیاز ہیں مافیاز تو پھر اسی طرح دندناتے رہیں گے اور ایم کی ایم کا اس سے زیادہ اور کوئی کہانی نہیں ہے انہوں نے استیفے بھی دے کے دیکھ لیا پیز بارڈی بھی ڈٹی ہوئی ہے ان کو ضرورت بھی نہیں پیپلز بارڈی کو ایم کی ایم کی گورنمنٹ میں ضرورت بھی نہیں بہت ان گوڈ فیتھ گوڈ جیسٹر انہوں نے کہ چلے ٹھیک ہے کچھی بداؤ اپوزیشن گورنمنٹ ہوگی تو مزہ لوٹیں گی تو یہ اگر اپوزیشن میں بھی بیار جاتے ہیں تو دیو ایم کیوں بیٹھنا نہیں چاہتی کوئی ایسی کوئی ایسا وقفہ ہے اپوزیشن تو ایم کی ایم تو کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں بہتنا چاہتی کیا وجہ کیا اس کے پیچھے ان کی پسندی نہیں اپوزیشن اپوزیشن کے تھپیڑے کھانا ان کی وہ تو بڑی ایک مثال ہے کہ پہلی بات اپوزیشن اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ عوام کے ووٹس لے کے آتے ہیں اور ووٹ لے کے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے کام ہوتے ہیں ڈلیور کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تو وجہ ہو سکتی یہ ایک اچھا ایکسکیوز ہو سکتی ہے وجہ زمین ہو سکتی ہے اگر یہی ایکسکیوز ہر بندہ ہر بندہ یہ سوچے دے پھر اپوزیشن تو ہوگی نہیں پھر تو سارے 99.9% حکومت میں بیٹھ جائیں گے تو that's not going that will not be a healthy set up اپوزیشن میں تو اپوزیشن کو بیٹھنا پڑے گا انفورشنیٹلی پاکستان کے اندر واقعہ تن فنڈز کی جو بانٹ بندر بانٹ بلکہ آپ اس کو بولے جو ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا سواب دیدی فنڈ اور یہ فنڈ اور وہ فنڈ آپ ادھر ادھر گھما کے اپنے علاقوں اور areas کے اندر آپ development کر سکتے ہیں پھر کم از کم اور کچھ اندر انفلونس کر کے اپنے پسندیدہ بندوں کو کام دلوا سکتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں it's unfortunate but that's the way it is لیکن یہ کہنا کہ جی اپوزیشن کے اندر بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے تو وہ غلط ہے اپوزیشن is a parallel government اور اپوزیشن plays a good role اگر اپوزیشن اچھا role play نہیں کرے گی تو it'll be a bad government لیکن people's party جس طرح معاملے کو طول دے رہی ہے جیسے بلاول بھٹو کا بیان آیا پھر زرداری صاحب کی ظاہرت back تو ہے نا اس میں pushpunai تو حاصل ہے نا ان کو ان کو حمایت حاصل ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا حاصل کیا کرنا چاہتی ہے people's party کیا حاصل کرنا چاہتی ہے people's party دیکھیں جہاں تک تو خوشیشا کا بیان تھا کوئی اتنا سخت بیانی تھا اس کے اوپر reaction is a lot bigger than تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی بلاول بھٹو زرداری تو ایک اپنی rehearsal کر رہے ہیں تھوڑا جوش جوانی جذبہ in journal پھونک رہے ہیں اور بلاول کے جو بیانات ہیں وہ reaction والے ہیں سارے کے سارے اس کو پہلے بولا گیا تو اس نے پھر reaction کے اندر یہ سارے ہلٹے ستے بیان جو بھی اس کو لکھ کے دیا نا اس نے خود تو نہیں بولا لیکن سب reactive ہیں اس نے ایسا نہیں ہے کہ اس نے start کیا لیکن اس کو دینا بھی بنتا ہے young بندہ launch کیا انہوں نے leader نیا خون نیا جذبہ اندر گھستے ہی تھس party بن جائے تو وہ پھر کیسے قیادت چلے گی آگے ایک style ہے پاکستان میں دیکھو جی کیا بات ہے وکیل اگر جا کے انچی واضح میں بولے نہیں تو client اس کو fire کر دیتا پاکستان میں لیکن دیکھیں ایک پارلیمانی زبان بھی ہوتی ہے تو وہ اختیار اسے ہٹنا نہیں چاہیے پاکستان کے اندر پارلیمانی زبان یہی ہے یہی زبان ہے آپ انچی واضح سے بولے اور ایک دوسرے پر بڑے سے بڑے الزامت لگائیں پاکستان میں رواج وہ جو رائج ہو گیا رواج یہی ہے یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ survival کے لیے lime light میں رہنے کے لیے workers کو خوش کرنے کے لیے کیا یہی ایک چلن کیا یہی چلن سیاست کا ہم لوگ ویسے بھی نہیں آپ سب کو نہیں بول سکتے آپ پچھلے ڈیرھ دو سال کے یا اس سے بھی پچھلے کے واشیف کے بیانات دیکھیں تو آپ کو یہ extremistness اس میں نظر نہیں آئے گی اسی طرح آپ وہ تو خیر بولتا ہی نہیں نا وہ تو خوش ہے جواب امیر جماعی اسلامی سراج جل حق صاحب کے بیانات میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن majority of the leaders yes they speak like that ایسا نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں لیکن سارے ایسے نہیں اچھے بھی اب عمران خان نے یہ جو یہ یہ جنیا رواج ہے نا اب یہ عمران خان نے اس کو نیا ٹرن دیا ہے نیا ٹرن دیا ہے نیا اس کے اندر ایک جذبہ ڈالا ہے کہ جی بتمزی بھی جائز ہے جائز ہے اور ہونی چاہیے اے نواز شریف تو یہ چل رہا ہے لیکن ایسا کب تک چلے گا دیکھیں ہونا نہیں چاہیے یہ جو باہمی احترام ہے عزت ہے وہ تو برقرار رہنے چاہیے ہونا نہیں چاہیے ایمکی ایم جماعت جو ہے وہ کلچر جماعت ہے ان کا اپنا ایک سٹائل ہے اگر آپ ان کو کہیں گے تو وہ تو کہیں گے آگے سے وہ کہتے بھی ہیں ایمکی ایم ہمیشہ دھمکی دیتی ہے کبھی بھی بات ہوتی ہے ان کا تو دھمکی دینا تو ان کا مسال ہے روز کا کام ہے دھمکی دینا دھمکی دینا استیفہ دینا روٹ جانا روٹ جانا گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کرنا یہ سٹائل ہے ان کا بیان ان کا اچھا خود ایجوکیشن میسٹر خود ایمکی ایم کا ہونے کے بعد جو کہتے ہیں سندھ میں ایجوکیشن کا نظام بہتر ہونا چاہیے خود کہہ رہے خود کہہ اور نقریں لیکن تا جو اس طرح اس طرح جو ہے وہ حکومتیں کام تو کوئی کرتی نہیں کوئی سندھ حکومت کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے اور صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو کام تو کوئی بھی نہیں کر رہا یعنی کارکردگی جو ہے وہ تو صفر ہے سندھ کی تو بہت بری حالت ہے سمپل سی چیزوں پنجاب گورنمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیور ہو رہا ہے چھوٹے لیول پر صحیح صحیح بلوچستان کے اندر اگر ڈیلیور نہیں ہو رہا تو کم از کم لاؤن آرڈر پہلے سے بہتر ہے بہتر ہے بلوچستان میں بلوچستان میں اسی طرح پختونخواہ کے اندر بھی لاؤن آرڈر پہلے سے بہتر ہے عمران نے کچھ اچھے کام کی اچھے کام بھی ہوئے ہیں وہاں پر بھی اچھے کام ہو رہے ہیں کچھ آگے ریزلٹس تو اس کے فردر نکلیں گے تو ہو رہا ہے سندھ کی حالہ بوری ہے سندھ کی حالہ بوری ہے بلکل بوری ہے اور وہ لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور اجنڈا بھی نہیں ہے کوئی اجنڈا نہیں بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی اور اب دیکھیں تھار کے اندر جو بچے کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ پیپرز پارٹی کا مورائل چونکہ بہت ڈاؤن ہے اور ان کو آنا ہے سامنے آنا ہے اچھا ریزلٹ نکلے گا ان کو فردر ڈاؤن دیکھیں وہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے میں مجھے تو آیتا یہ سمجھ جاتی کہ قائم علی شاہ کو مسلسل رکارڈ ہی قائم کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے فیلئر کا فیلئر کا رکارڈ کر رہے ہیں چلیں وقفہ لیتے ہیں رادرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں